پہلی مرتبہ آپ کو کب جانا پڑا جیل میں اور کس وجہ سے جانا پڑا متی دسمبر 1994 میں وہ میرے بڑے بائی اور چھے لوگ مڈر ہوئے جس کے بعد ہماری دشمنی تیز ہو گئی جو ہمارے مین مخالف تھے ان سمیت سات آٹھ لوگوں کو ان کو بھی ڈیس سدا دے دی آپ سوچ نہیں سکتے کہ نائنٹی کی دہائی میں گجرات علاقہ غیر سے بھی بتر تھا تو میں نے پہلا الیکشن دو ہزار آٹھ میں لڑنے کا فیصلہ کیا پھر دو آزار تیرہ کے بعد جن چیزوں کا مجھے خدشہ تھا وہ ہی ہوا یہ نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کیا گیا میں ان کے ساتھ تاریخوں پہ جاتا تھا اس کے بعد مجھے جس سمجھ آئی کہ پاکستان میں شاید ایسا شخص دوبارہ قوم کو نہ ملے آپ کے جو بالکل مخالف ہیں وہ تو چودری خاندان ہے یعنی یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے اس سے آپ کیسے نپڑتے ہیں اور وہ بہت پاورفل ہیں یہ کبھی بھی بیسیکلی عوامی پالٹکس نہیں کرتے انہوں نے ہمیشہ داروں کے بلبوتے پہ سیاست کی جس طرف اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ ہوتا تھا یہ اسی طرف جھکتے تھے اس وقت میں جتنی بھی اپنے والد اور اپنے بھائی کے مرڈر کی انویسٹیکشن میں جاتا تھا تو مجھے پیچھے کہیں نہ کہیں انہی کا چیرہ نظر آتا تھا مشرف صاحب علیہ آپ کے پر کیوں آیا الزام اور اس میں کیا صداقت ہے میں نے کہا نا کہ دیکھیں یہ بکھرا ہوا معاشرہ ہے بات کچھ اور ہوتی ہے الزام کچھ اور آتا ہے آج عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے دروست ہو رہا ہے اس شخص کا ایک ہی ٹارگٹ ہے ملک رے یا نہ رے اس سے وزیر آدم رہنا چاہیے چودی عبدالعزا کوٹلا اور ان کا سیاسی وبستگی مسلم ملک نون کے ساتھ ہے دوسری مرتا قومی اسمالی پہنچے ہیں لیکن جہاں سے یہ علیکشن جیت کراتے ہیں وہاں پر مسلم لیگ کا جیتنا بھی اپنے جگہ پر ایک موجزہ ہے یہ اور ان کی زندگی کے بہت سے پہلو ہیں جس حلقے سے یہ علیکشن جیتے ہیں ستر سال کی تاریخ میں کوئی بھی ممبر وہاں سے دوسری مرتا منتخب نہیں ہو سکا یہ کس طرح سے منتخب ہوئے ہیں خود مجھے ان کے علاقے میں جہنے کا موقع ملا بہت سی کہانی ہیں میں ساری باتیں آجینی سے پوچھوں گا جو سب آپ کا بہت شکریہ یہ بتائیں کہ یہ جو پوڈکاسٹ ہے اس طرح کے مائک شاہ کی پہلے کوئی اتفاق وہاں اس طرح سے کرنے گا میں پہلی دفعہ کسی سٹوڈیو میں آیا میں نے اس طرح کبھی نہیں تو آپ نے والے صاحب تو تھے پیپلز پارٹی اور بڑوں کا آپ کی عملی سیاست کا آغاز کب ہوا کس سال میں ہوا کیسے ہوا ایسے کہ میں حقیقت میں میرا کیونکہ گرانہ تو بہت پرانا سیاسی گرانہ ہے اپنے حوالے سے میرے والے صاحب نے سکسٹی ٹو میں بلدیاتی الیکشن میں حصہ لیا اور پھر تھرو آؤٹ وہ چیئرمن یونی کانسل بھی رہے میں اپنے گھر میں کیونکہ ہم مشکلات میں زندگی میں بچپن سے ہی مشکلات میں پڑ گئے میرا پھر مصبی رجحان بھی ہو گیا تو میں سیاست سے بالکل وائٹ کرتا تھا میں کہہ لیں کہ اپنے گھر کے کوئی پرموڑ کرنے کے لئے وہ میرا ذاتی طور پر سیاست میں اٹرسٹ نہیں تھا اچھا خوب ذاتی دلچسپ ہی نہیں کبھی بھی دلچسپ ہی نہیں دو آزار آٹھ میں جب ہمارے گھر کے اندر ایک تقسیم ہوئی بھائیوں کی تو میں نے پہلا الیکشن دو آزار آٹھ میں لڑنے کا فیصلہ کیا اس سے پہلے جو کر رہے تھے آپ بھائیوں کی سیاست کیلئے اجتماعی طور پر کیونکہ ہم ساری بھائی کٹھے تھے تو ہم کیونکہ سات بھائی تھے اور میں ہم سے جو سب سے بڑے بھائی تھے اللہ جانتی وہ نتی دسمبر انیس سو چرانمے کو دشمنی میں مرڈر ہو گئے اور پھر یہ جنگ ایک طویل سلطہ شروع ہوا تو دو آزار سات میں جب ہم آپس میں ہمارا ایشو بنا تو میں نے پہلا الیکشن دو آزار آٹھ میں لڑنے کا فیصلہ کیا تو میں ڈسکوالیفی ہو گیا تو یقیناً آپ کو مجھے بھی اس وقت تو اتنا تجربہ نہیں تھا کہ پاکستان کی سیاست میں اسٹبلشمنٹ کا کتنا بڑا رول ہوتا ہے تو میں کیونکہ وہاں اس وقت بلکل ہی ان کی پالیسی کے انگیز تھا تو میرا جو کورنگ کینڈیڈیٹ تھا وہ تھا عرفان و دین ایڈوکیٹ ٹیک اور پھر ہم نے مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ سے اس وقت ملک جمیل تھا ہم نے مسلم لیگ کے کینڈیڈیٹ کے ساتھ اتحاد بنایا میں نے اپنا کینڈیٹ آزاد سیہ سے لڑا ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اوپر ووٹ دیں گے مسلم لیگ نون کو اور نیچے ہم اپنا ووٹ لیں گے تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ ہم وہ الیکشن میں جیت گیا میرا کورنگ کینڈیٹ دونوں سیٹیں جیت گئے دونوں سیٹیں ہم جیت گئے تو اس وقت مسلم لیگ نون نے ظلہ گجرات میں یہ پہلی دفعہ ایم این اے کی سیٹ ایک جیتی اور دو ہم ایم پی کے ایک اجاز شہر سے جیت گئے وہ احمد مختار پیپل پارٹی کے ساتھ لائنس سیٹ تھی ہماری اور یہاں میرے ساتھ مسلم لیگ نون کا لائنس تھا پھر میں ساتھ ہی مسلم لیگ نون میں شامل ہو گیا اور اس ساتھ پھر مسلم لیگ نون میں میری عملی سیاست کا آغاز ہو گیا لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں اگر آپ میری بہت ساری سپیچ اس وقت کی دیکھیں گے تو یہ میں بار بار یہ کہتا تھا اپنے لوگوں کو کہ میں نے خود ساملی میں نہیں جانا میں نے بزارتے خود الیکشن نہیں لڑنا میرا کینیڈیٹ الیکشن لڑیں گے میں نہیں جاؤں گا یعنی اس کی وجہ کیا تھی وہی دلچسپی نہیں اس کی اس کی دیکھیں بڑی کلیر وجہ تو ایک تو یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ میں پہلی دفعہ کیسی سٹوڈیو میں آیا ہوں میں پاکستان کے جو دیپ سسٹم کو جان سمجھتا ہوں میں صرف بولتا نہیں کیونکہ مجھے یہ سمجھے کہ یہاں آپ ساملی میں جتنی مرضی تقریر کر لیں اس کا عمل کچھ بھی نہیں ہونا دیکھیں پاکستان کا نظام جو ہے وہ بہت کم زور ہے ہم دنیا کے ترقی یفتہ ممالک میں رہے ہیں میں نے بچپن سویسٹر لینڈ میں گزارا ہے یورپ میرے اب ڈیویلپ کنٹری اور ایک ایسی کنٹری جس کی ہسٹری یہ بتاتی ہو کہ یہاں کبھی بھی سیاسی یا جمہوری راج نہیں رہا تو میں ایسی سمجھلی ایسی سیاست کا حصہ نہیں بننا چاہتا تھا لیکن تیرہ میں میرے بھائیوں نے جو ہم کٹھے بھائی تھے ہم پانچ تو انہوں نے میرا فیصلہ کیا کہ آپ نے ہر صورت ایلیکشن لڑنا ہے کاغذ جمع کروانے تو پھر تیرہ میں میں نے اپنے بھائی کے ساتھ کاغذ جو ان میں سے بڑے بھائی تھے ان کے ایم پی کے جمع ہوئے میں نے ہم نے وہ سیٹیں جیتنی یہ سیٹ دو آزار دو سے دو آزار آٹھ تیرہ میں ہم نے ایک ریگولر جیتی نیچے ایم پی کی بھی اور اوپر ایم میں نے پھر دو آزار تیرہ کے بعد چیزیں گئے چلتی گئیں پھر سترہ میں جن چیزوں کا مجھے خدشہ تھا وہ ہی ہوا کہ چلتی ہوئی حکومت ایک ملک اور ترقی کے رستے پر ڈالنے والا شخص کو ایک دم ایک ایسا طفان اٹھا پنامہ پنامہ کا شہو ہوا اس وقت تک بھی میں کبھی بھی سیاست میں اس وقت تک بھی کسی سیاسی رانمہ کو لیڈر نہیں کہتا تھا قائد نہیں کہتا دوزار سترہ تک دوزار سولہ سترہ سولہ سترہ جب میاں نواز شریف صاحب کو ڈسکوالی فائی کیا گیا میں ان کے ساتھ تاریخوں پہ جاتا دالتوں میں بیٹھ کے ابزرب کرتا رہتا تھا تو اس کے بعد مجھے جس سمجھ آئی کہ پاکستان میں شاید ایسا شخص دوبارہ قوم کو نہ ملے تو ذہنی طور پہ میں نے اس وقت سیاست کو ریگولر اور میاں نواز شریف کو بطور قائد تسلیم کیا تو پھر میں سمجھتا تھا کہ یار اس ملک میں کوئی نہ کوئی تو میند کرے گا کوئی نہ تو کوئی اس رستے پر جدو جد کرے گا تو لوگوں کو اس سسٹم سے نجات ملے گی کئی سال بعد آپ نے کئی سال بعد میری زین علاقے تھے کہ میں شباز صاحب کا بہت قائل تھا کہ وہ ایک اچھے ایڈمسٹریٹر میں نے پنجاب کو میں نے کئی اس کے پہلو دیکھیں اپنے بچپن میں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو پنجاب کو حسن شباز شریف نے دی ہے نا وہ لوگ اگر شاید قوم میں شعور ہو تو کبھی زندگی میں لوگ نہ بولا پائیں اس نے پنجاب کو ترقی کا رستہ دکھایا پنجاب میں گورنس قائم کی پنجاب میں میرٹ کی بنیاد دے رکھی اس نے بہت ایسے کام کی جس کا پاکستان میں کوئی سیاستان سوچ بھی نہیں سکتا تھا دوزار اٹھارہ میں بھی آپ نے اسی نشی سے الیکشن لڑے اور آپ کے جو بالکل مخالف ہیں وہ تو چودری خاندان ہے یعنی یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے اس سے آپ کیسے نپڑتے ہیں اور وہ بہت پاورفل ہیں وزیراعظم ان کے گھر کے دو مقتہ وزیراعلا سپیکر یہ وہ اور آپ مقابلہ کیسے کرتے رہے ہیں یہ اس طرح ہے اپنا سب کے ہم میں نے کہا کہ ہم بائی برت مخالف ہیں ایک دوسرے کے کبھی بھی کسی سٹیج پر بھی ہم کٹھے نہیں ہوئے کونشش ہوئی میں نے کہا کبھی بھی نہیں ہوئی ہمارا جو ہمارے جو سٹیپ برادر لگ ہوئے اس کے پیچھے بھی بہت بڑی وجہ اس کی یہ کیلی وجہ تو نہیں تھی اس کی اور بھی کئی وجوہات تھی لیکن ان میں سے ایک بجا یہ بھی تھی جب انہوں نے بغیر فیملی مشاورت کے ان کے ساتھ اپنا اتحاد بنا لیا دو ہزار دو کے الیکشن جیتنے کے بعد وہ ایڈوائزر بن گئے تو ہمارے اختلاف کو مزید خواہ مل گئے اور پھر میں نے کہا نا کہ ہمارا وہ اختلاف برتا گیا مسئلہ یہ کہ برادران کو میں نے جب خود مجھے شعور آیا تو میں نے ان کے خلاف بہت اگریسیوی اس لیے بھی تھا کہ جب میں نے کہا نا میں زندگی میں جو بھی کام کرتا ہوں اسے بہت سنجیدگی سے کرتا ہوں میں نے جب دشمنی میں تھا تو تب بھی میں بہت سنجیدہ تھا میں ایک ایک پہلو پہ گور کھا کے چلتا تھا اس وقت میں جتنی بھی اپنے والد اور اپنے بھائی کے مرڈر کی انویسٹیکشن میں جاتا تھا تو مجھے پیچھے کہیں نہ کہیں انہی کا چیرہ نظر آتا تھا مجھے یہ سمجھ آتی تھی کہ تمام دشمنیوں کے پیچھے یہ ایک بہت بڑا رول ان کا ہوتا تھا میں دیکھ وہاں آپ سوچ نہیں سکتے کہ نائنٹی کی دہائی میں گجرات علاقہ غیر سے بھی بتر تھا تو یہ نفرت کہہ لیں کہ وہ پھر سیاست میں کنورڈ ہو گئی تو میرا جو کہہ لیں کہ میرے جو اندر کی سوچی سے مزید تقویت میں وہ مجھے ایک رستہ ملا کہ ان کو مزید انہیں کیسے میں ختم کر سکتا ہوں تو میں نے کہا یہ کبھی بھی بیسیکلی عوامی پالٹکس نہیں کرتے یہ ہمیشہ انہوں نے ہمیشہ اداروں کے بلبوتے پہ سیاست کی اور کیونکہ انہوں نے ابتدا میں ہی اپنی اکانومی کو مضبوط کر لیا یہ بروقت پیسہ اور اسٹیبلشمنٹ کا کردار لے کے جہاں جس طرف اسٹیبلشمنٹ کا جکاؤ ہوتا تھا یہ اسی طرف جکتے تھے اچھا آپ کی چوری خاندان کے ساتھ مخالفت کے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بھائی اور والے صاحب کا جو مردہ اس کے پیچھے کہیں نا کہ ان کا ہاتھ میں نے کہا نا کہ وہ صرف ایک وہ نہیں ہے جدی بھی دشمنیاں ہیں ان سب کے بیچے کیونکہ یہ گروپ تھا نا دو تقسیمیں تھیں پیپل پارٹی اور مسلم لیگ جب دشمنیوں میں ایک گروپ پیپل پارٹی کے ساتھ رہتا تھا ایک مسلم لیگ کے ساتھ تو جب ہم آپس میں ملتے ایک دوسری سے وجوہات پوچھتے تو اس کے پیچھے جب جاتے تو پھر انہی کا رول نظر آتا پھر اس کی مثال آج آپ اس وقت آخری آرڈیو کیس ان کے تیسری جنریشن کے بیٹے کی دیکھ لیں کہ جو آسپیٹل کا واقعہ ہوا ہے ملتے کوئی سیاستدان یا سیاسی کارکن جو جس نے بنیادی سیاست کی ہو وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ اپنے محالف کے گھر جا کے بغیر کسی سکیم کے وہاں طاقت کے بل بوتے پر اس آسپیٹل کا افتتا کرے جو بنا بنایا آسپیٹل ہے اور پھر اس کا نام چینج کر کے اپنے والد کے نام پر رکھنے کی کوشش کرے ملتے یہ چیز اس کی سیاست میں گنجائش ہی نہیں ہے یہ ہوا کیا وہاں پہ جب وہ گئے تو پھر وہاں پہ لوگوں نے کیا کیا وہ ہم نے ویڈیوز دیکھی وہ بھاگ رہے ہیں وہاں پہ آوازیں آ رہی ہیں میں نے کہا کہ جب یہ اطلاع مجھے ملی تو میں اسلامباد میں تھا میں نے اپنے لوگوں کو رٹھا کہ ان کو کہا یہ پالیسی اپنائیں اگر میں نے پھر ڈی سی سے بات کی اس وقت میں نے کہا اگر یہ پرولٹ سکیم ہے اگر یہ ٹینڈر اس کا ہو گیا تو میں کتی طور پر سے نہیں روکوں گا پھر ان کا حق ہے انہیں کہیں جائیں وہ افتتا کریں ٹھیک ہے اس نے کہا جی چوہی صاحب اس کا کوئی سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے اور نہ ہی ہماری کوئی محکمانہ پالیس کوئی ہم کوئی ڈیپارٹمنٹ کے طور پر نہ ہی وہاں پہ ہم جا رہے ہیں وہ خود ہی جا رہے تھے میں نے کہا نا کہ ہماکت یہ ہے کہ افتتا تو گورنمنٹ کے ادارے کرواتے ہیں مطلقہ ایڈوکیشن کا یا ہیلتھ کا ادارہ ہے اس نے کروانا تھا تو انہوں نے کوئی دعویٰ کیا تھے جس کو پورا کرنے والے تھے وہ میں نے کہا نا یہ کہہ لیں کہ سیاست کی میچورٹی نہیں تھی ٹھیک ہے والدین نے لہور میں پالا دولت ایش و عشرت طاقت سکھائی سیاست نہیں سکھائی انہیں رواداری نہیں سکھائی انہیں کلچر نہیں سکھایا تو اس ساتھ ہی جب ان وہ وزیر اللہ بنے یا سپیکر بنے تو انہوں نے اس بچے کو بھی لانچ کر دیا کہ یہ ہلکہ یہ ایریہ خالی ہے تو تم بھئی ازر جا کے لیکشن لوڈوں سے دس بارہ گاڑی ہیں پندرہ کمز کم اس کے پاس بارہ سے پندرہ پولیس کے لوگ ہوتے تھے جو عمومن کسی منسٹر کے پاس بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو میں نے کہا کہ وہ ان کا ایسا اقدام تھا جو کوئی سیٹنگ ایم اے نہیں لیکن اگر مجھے کوئی کہے کہ میں ان کے ابائی گاؤں میں جا کے ان کے بنائے ہوئے کسی دارے کا نام چینج کر کے اپنے والد یا اپنے دادا کا نام رکھنے کے تو میرا خیال ہے کہ مجھ سے زیادہ بے وکوف اور نلائک کوئی آدمی نہیں ہوگا بڑا مسئلہ ہو جائیں گے اس پر ہم نے لوگوں کو کٹھا کیا مطہرک کیا اس میں سارے گروپ جو میرے سٹر بردر محالہ تھے وہ بھی وہاں پہ آگئے ہم نے ایک منیج کیا میں یہاں سے چل پڑا تو میں نے انہوں نے کہا جی بھر اس طریقے سے ہم نے ہینڈل کرنا ہے وہ وہاں پہ جب وہ ہم نے پولیس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس چیز سے بچیں ان کو بھی بچائیں ہمیں بھی کہ اس رستے پہ انہوں نے مجھے آخری ٹائم تک پھر پولیس مجبور ہوگی جب سی ایم اس کا باپ سی ایم ہو تو بچارہ کو پولیس کا ڈی پیو کیا کرے گا جہاں وہ بے بسی کے عالم میں تھے اچھا جی تو جب وہ ان نے پھر وہ طاقت کوشش کی کہ جو علاقے کے دو چار بندے یسے مسلح گروپ تھے ان کو ساتھ ملا لیا لیکن عموماً جو مسلح گروپ تھے ان سب نے ان کو جواب دیتی کہ بھی ہم اس ہی پارٹ میں آپ کا حصہ نہیں بن سکتے انہیں پتا تھا کہ یہاں ریاکشن کیا ہوگا اور یہ حقیقت ہے فارق صاحب کہ میں کبھی بھی لڑائی کا قائل نہیں لیکن یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اگر میں وہاں پہ ہوتا تو کبھی وہ سوچتے بھی نہیں کہ میں واپس نکلنے کا بھی موقع دیتا دیکھیں آپ کی آپ سیاست کس لیے کرتے ہیں اپنی ملک کو تعمیر کرنے کے لیے اس کی عزت و حرمت کے لیے کرتے ہیں اپنی والدین کی عزت و حرمت اگر اس پہ آنچ آئے تو آپ کی زندگی کا کیا مقصد اگر دیکھیں میں بارڈر پہ بیٹھا ہوں خدا نہ ہستا دشمن حملہ کرے تو میں بھاگ کے یورپ تو نہیں جاؤں گا میرا یہ رائٹ بنتا ہے کہ میں لوگوں کو لیڈ کرتا ہوں میں اپنی اداروں کے ساتھ کھڑا ہو کے آخری دن تک لڑوں گا کہ یہ مجھے لوگوں نے جو عزت مقام دی ہے پھر میرا یہ حق ہے کہ میں اس زمین کا دفاع کروں تو میں نے کہا وہ بدقسمتی سے انہوں نے ایسے فیس وہ اقدام اٹھایا جس کا ریاکشن ہوا اور پھر آپ نے دیکھا گولی چلائی پھر وہ نکلے پھر وہ اپنے والد کو آڈیو پہ بتا رہا ہے کہ پا جی چالی گنہ یا بھی چل گئی یا نہیں اتنی گولی چل گئی ہے مطلب آپ سے پتہ ہی نہیں کہ ان چیزوں کا آگے جا کے کیا ریاکشن ہوگا وہ دشمنی کے بنیاد رکھے جا رہے تھے والد کو بھی نہیں پتا کہ جو قدم میرا بیٹا اٹھا رہا ہے پھر اس کی سزا کل کس نے بگتنی جو سیب یہ جو آپ کا پورا وہاں پہ سسٹم ہے میں آگے یوٹیوب پہ اگر کوئی بھی سرچ کرے آپ کا نام لکھیں تو وہاں پہ مختلف ویڈیوز آتی ہیں پروٹوکول سیکیورٹی گارڈز یہ وہ آپ اتنے زیادہ لوگوں کو ساتھ رکھنے کی نوبت کیوں آتی ہے کیا وجہ آپ نے ایک سیاست دان ہے پہلے تو فرموئی میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے کبھی بھی میں پورے وسوق سے کہہ سکتا ہوں کہ میری پوری زندگی کی ویڈیوز نکالیں گے چار سے چھے میرے ساتھ پرائیویٹ گارڈ اور تین سے چار پولیس کے لوگ یہ ضرور ہے کہ میری گاڑی میں میرے ساتھ والی گاڑیوں میں میرے ساتھ اتنے لائے لوگ ہیں میری گاڑی میں کبھی بھی آٹھ لوگوں سے کام نہیں بندی آپ دیکھیں گے یہ ہماری کلچر یا ہمارے فرد ہے وہ لوگ ہیں جو نسل در نسل ہمارے ساتھ چل رہے ہیں جو ہمارے لوگ ہیں کوئی گاڑی لے کے ادھر آ رہے ہیں ایون میں یہ بھی آپ کو گارنٹی دے دوں کوئی میرا ساتھی مسلحہ ہو کے میرے ساتھ چلنے کے کوشش کرے جن کا اپنی مخالفت ہے یہ بھی میری تاریخ ہے میں نے کبھی کسی کو نہیں اجازہ دی اپنے ساتھ چلنے کے اس انٹینیور میں کچھ ایک ساتھی ہے جو کبھی اپنی گاڑیاں لے کے میرے پیچھے آ جائے تو میں اس کو منع کرتا ہوں کہ بھئی یہاں اپنی گاڑ وہاں چھوڑائیں ویسے آپ اپنی گاڑی لے کے آ جائیں یہاں آپ کے گاڑ میرے ساتھ نیچے نہیں اتریں گے وہ صرف میرے لوگوں کا کام ہے میری پروٹیکشن کرنا آپ کے جو لوگ ہیں آپ کے ساتھ چھے یا ساتھ یا آٹھ لوگ ہوتے ہیں تو اس کی کیا ضرورت آپ کی خاندانی دشمنی ہے یا کیا ہے دیکھیں میں نے کہا آپ کو گئے دشمنی تو آپ کو میں نے بتایا کہ ہماری تو پنجاب کی سب سے بڑی دشمنی تھی جس میں کم کم کچھ چار پانچ درجم سے زیادہ لوگوں کی شادتیں ہوئی ہیں دونوں طرف سے وہ تو ایک طویل ہم جنگ نکلیں پھر اس کے بعد آپ کے سٹیپ برادروں والا کام پھر چودری برادران نے ان کو یوز کیا اس دشمنی کے سٹیپ برادر ہیں اس میں بھی کم کم بارہ سے چودہ لوگ اس میں بھی مڈر ہوئے ہیں ابھی تک میں نے کہا کہ اس کے باوجود بھی میں ایک مدود سیکیورٹی رکھتا ہوں جسے میں ضرورت سمجھتا ہوں ہاں یہ ضرور ہے کہ میرا اٹیلیجنس نیٹورک بہت زیادہ طاقت بار ہوتا ہے میں دشمن کی نکل و حرکت کے اتبار سے سیکیورٹی کرتا ہوں اور دوسرا کہ میں سٹیپ رکھتا ہوں کہ ایک گروپ پیچھے ہے اس کے پیچھے ہے کہ وہ گھر میں بیٹھے ہیں لوگ کہ خدا نہ ہاستہ اگر کوئی ایسا ہو تو کس گروپ نے کس پیچھے سے کس نے ہمیں پروٹیکشن کرنی ہے ٹھیک ہے لیکن میں نے کہا نا کہ یہ فنامنہ کے پتہ نہیں میرے ساتھ میں نے کہا کہ میں نے لوگوں کو دیکھتا ہوں کمزور سے لوگ دس دس بارہ بارہ پرائیویٹ گن میں نے کئی جنازوں میں دنیا دس سالہ دن پھرتے ہیں میری پوری آپ سرچ کریں گے کہ آپ کو چار سے چھے کبھی بھی چھے سے زیادہ پرائیویٹ گارڈ نظر نہیں آئیں گے لیکن گاڑیاں بہت زیادہ ہوتی ہیں لوگ بہت زیادہ روٹین میں چلتے ہیں لیکن آپ روٹین میں میری تین ہی گاڑیاں دیکھیں گے ٹھیک ہے پہلی مرتبہ آپ کو کب جانا پڑا جیل میں اور کس وجہ سے جانا پڑا اچھا آپ کی کیونکہ لائف سٹوری ہے نا جو بڑی ڈیفرنٹ ہے لیکن نائنٹی ایٹ میں میں پہلی دفعہ میں نے کہا کہ نائنٹی دسمبر انیس سو چلانمے وہ میرے بڑے بائی اور چھے لوگ مڈر ہوئے جس کے بعد ہماری دشمنی تیز ہو گئی اس کے بعد روز مرہ کے اعتبار سے ہماری آپس میں اٹیمٹیں ہوتی تھی پھر انیس سو اٹھانمے کو ایک اٹیمٹ ہوئی اس کے پہلے پولیس گورنمنٹ نے مسلم لی کی گورنمنٹ ہی ہم پیپل پارٹی تھے تو انہوں نے کوٹلا پہ زبردست چڑھائی کی تو اس پہ مضامت ہوئی وہاں سٹرائکیں ہوتی رہی معینہ پورا ایک کوٹلا بند رہا کئی ہزار پولیس کے لوگ لگائے بلاخر وہ اینڈ پہ لڑائی ہوئی اور ہم نکل گئے لڑائی کے تیسرے چوتھے دن بعد ہماری آپس میں دشمنی میں آمنہ سامنہ ہو گئے اس میں بھی جو ہمارے مین مخالف تھے اللہ تعالیٰ ان کی مفرد سمائے وہ بچ گئے ان کے ساتھ بھی چھززاد لوگ وہاں پہ مردر ہوئے وہ بھی ایف آئی 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 مجھ پہ کیونکہ گروپ لیڈر تو میں ہی تھا کر تو پھر اس میں میں گرفتار ہو گیا انیس سو اٹھان میں اسلام بات سئی تو اس میں ٹرائل ہوا مجھے سزا ہو گئی میرے ساتھ حالانکہ جو میرے ساتھ لوگوں کو سزا ہوئی وہ چاریں ہمارے برادری تھی مطلب ان کا وہ چاروں کا دشمنی کہتا کبھی انہوں نے بندوق بھی نہیں اٹھائی کتنے لوگوں کو سزا ہوئی چار لوگوں کو سزا گونسی ہوئی ڈیس سزا چاروں لوگوں کو دوسری طرف میرے بھائی کا کیس ٹرائل شروع ہو گیا اس ٹرائل میں جج نے میرے جو بھائی کے مقتل میں جو نو لوگ پیش ہو رہے تھے ساتھ یا نو جو ہمارے مین مخالف تھے اس وقت کے ایکس ایم پی تھے سرور بوجھ سا ان سمیت سات آٹھ لوگوں کو ان کو بھی ڈیس سزا دے دی پھر اس پہ یہ دشمنی کا مور اینڈ پہ آ گیا دو ہزار دو میں دونوں طرف یا نہیں سزا ہو پھر ہماری طرف سے احمد مختار صاحب لیٹ کرتے تھے پیپل پارٹی کی طرف سے اس طرف سے چودری برادران تھے تو ہماری آپس میں طرفین لوگ بیٹھ کے اور یہ ہماری صلح ہو گئی اس حد تک کہ دونوں طرف سے بیان ہو گئے ہم بھی ریلیز بہر آگے وہ بھی رہا ہو گئے درجنہ لوگ سزا موت سے بچ گئے اور اس میں یہ ہوگا کہ اسی سزا کے دوران ہی جو ہمارے مین مخالفت سرور بوجھ صاحب تو اللہ تعالیٰ ان کی محفظ ہوئے وہ بیماری کی حالت میں انہیں وہیں اسپیٹل میں ان کی ڈیتھ ہو گئی وہ رہانہ ہوئے تو یہ موڑ پھر بدل گیا پھر کچھ عرصہ بعد ہم نے اپنی طور پہ ہی میں نے اور باقی جو ان کے لواکین تھا ہم نے بیٹھ کے پروپرلی صلح کو ایک شکل دی باقی کیسز ختم کی تمام لوگوں کو آج ہم اور وہ ایک جگہ پہ کٹھے ہیں ان کے لیڈنگ رول جو ہے ان کے گھر میں وہ میرے ساتھ کہہ لیں کہ میرے قریبی ترین ساتھیوں میں سے ہیں اچھا اس میں کس کا کردار تھا احمد مختار صاحب کا احمد مختار صاحب کا یہ کہہ لیں کہ اس میں بہت میجر رول تھا ان کا اس صلح کروانے اور آپ لوگوں نے کہاں تیع کیا کس موقع پہ کہ ہم لوگوں کو صلح کر لینے جائے کہاں جانی دشمن سزائے موت ہو رہی یہ فرم سب جب میں کتابیں پڑھ رہا تھا ایک تو یہ کہ میں نے اپنی جیل میں جتنا ٹائم گزار میں نے کبھی ایک لمحہ بھی ظاہر میں اس زیادہ تاریخ اور زیادہ کتابیں میں نے وہیں پڑھی اور اللہ کا یہ شکر تھا کہ بڑے جید قسم کے عالم وہاں مجھے ملے جن سے میں پڑھتا رہا فقہ پڑھی ساری کتابیں حدیث کی پڑھی یہ مجھے اسی وقت احساس ہو گیا اور یہ تقریباً کہہ لیں کہ میں نے اپنی گرفتاری کہ دو سال کے اندر اندر ہی یہ میں نے غیر مشروط صلح کا اعلان کر دیا اور میرا اپنی جو یہ جو سٹیپ برادر ہیں اس کے ساتھ وہاں میرا اختلاف وہی سے شروع ہو گیا میں نے انہیں کہا جی کہ بھئی باز یہ ہے کہ ہم نے جتنا بدلہ تھا ہمارا پورا ہو گیا ہم نے ہر صورت پہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہم نے کسی دھر کی وجہ سے نہیں کرنی طاقت دونوں گھروں گھروں کے پاس ایک جیسی ہے تو میں نے وائنڈ اپ کلان کیا لیکن وہ کامیاب نہ ہوئے ٹیمٹنگ چلتی رہی اس دوران بھی لڑائی ہوتی رہی اس کے بعد پھر میں نے کہا جب صزاق ہو گئی دوسرے گروپ کو بھی دونوں برابر آگے ایک لیول پہ آگے آگے تو پھر وہاں بھی یہ صلح کا محول بن گیا اور پھر وہ جو لوگ ایمن مختار اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی مفرق فرمائے دوسرے جو لوگ تھے ان کا کردار آ گیا اور یہ صلاح ہو گئی تو یہ مشرف صاحب علاہ آپ کے پر کیوں آیا الزام اور اس میں کیا صداقت میں نے کہا نا کہ دیکھیں یہ بکھرا ہوا معاشرہ ہے میں نے کہا نا کہ اتنا بکھرا ہوا معاشرہ ہے کہ شاید میں نے آج تا کسی وجہ سے کبھی کسی وضاحت نہیں دی دیکھیں پاکستان میں اس وقت آپ بھی سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ لیول پہ جہادی کلچر کو پرموڑ کر ہمارا تو کوئی تعلق نہیں تھا میں نے اس وقت بھی میرا ادارہ سے یہ تکا تھا بھئی مجھے یہ سمجھائیں کہ کیا کوئی شخص مجھے جو ملا ہے یہ پاکستان میں مطلوب تھا کوئی اس کا اخبار میں ٹی وی میں اشتیار تھا جو مشتبہ کوئی آدمی ہے ہمیں کیا پتا کہ وہ مشتبہ ہے یا آپ کا مطلوب ہے یا وہ آپ کا بندہ ہے تو اگر اس کی کڑی میں آپ نے مجھے گر تو اس کے لیے چند ویک کے اندر یہ انویسٹیگیشن مکمل کرنا ہے لیکن ان کا ملا کون تھا آپ سے وہ یہ اس میں تھا ایک امجد فاروقی ٹھیک ہے یہ تھا کہ ان کا ایک ساتھی کا ایک مڈر کیس میں ملزم تھا جو مڈر ہوا مدعی تھا وہ میرا قریبی ترین چیئرمن تھے میرے باغاں والا کے ان کا بینوئی تھا یہ بیسیکلی لوگ میرے پاس آئے بطور ایک دیندار طبقہ کٹھو کے صلاح کے لیے ٹھیک ہے یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ دشمنی نہ بڑھے تو اس کی معافی تلافی ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے صلاح ہو جائے کہ وہ مذہبی آدمی ہے اس وجہ سے یہ قتل ہوا ہے ہم اس کی قصاص دیت جو بھی کہیں تو یہ بات چل رہی تھی اسی دوران ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا کہ ان لوگوں کا پیچھے کنیکشن کی دار ہے ٹھیک ہے اس میں یہ شخص تھا امجد امجد تو اس کے بعد وہ میں اب آیا انویسٹیگیشن ہوئی میں اس معاملے میں کلیر ہو گیا لیکن میں نے کہا نا کہ الزام بات کچھ اور ہوتی ہے الزام کچھ اور آتا ہے کہ میں نے اس لیے سوال کو اچھا ہے کہ لیکن لمبے عرصے تک شاید آج بھی آپ پہ کہیں نہ کہیں کسی کا دل کرے تو وہ تنقید کر لیتا ہے کہ جی یہ تو شرف حملہ کیس میں تھے میں نے کہا نا کہ آپ کی قطعہ چلے ہیں مجھے اس وقت کے جب میں ڈی جی سی کو ملا تو میں نے یہی کہا میں نے کہا جی روزانہ آپ کے ٹی وی کے چاند انکر پرورم کر دیتے ہیں مجھ پہ تو میرا خیال ہے کہ اگر تو میرا واقعی کسی تنظیم سے تلکت ہے یا میں اس لیول پہ میں کوئی کام کر رہا ہوں تو پھر میرے خیال میں سب سے پہلے تو پاکستان کے تمام اٹیلیجنسی داروں کو اپنے عدو سے ریزائن کر دینا چاہیے اگر میرا اتنا کھولا دلائے اگر میرا کوئی اگر واقعی میری کوئی انوالمنٹ ہے تو پھر آپ لوگ کو ٹی وی پرورم نہیں کرنی چاہیے پھر میرے خلاف ٹرائل کرنا چاہیے مجھے پروسیڈنگ کر کے مجھے سدا دینی چاہیے اور اس کی جو بھی سدا بنتی ہو میں بالکل آسن طریقے سے لوں گا لیکن یہ پاکستان کا مزاک نہ اڑائیں پارلیمنٹ کا مزاک نہ اڑائیں اس وقت ٹی وی پر پرورم زدتے تھے آپ کا نام لیا جاتا تھا میں نے کہا بھئی نہیں مجھ پہ پروگرام ٹھیک ہے نا تین چار انکرز نے تو کہہ لے نا کہ دو دو دفعہ جات پروگرام کی ہوں گے تو آپ نے کبھی کوشش نہیں کی ہم کو پروس کرنے کی ایک دن ایک لمحے کے لیے نہ کبھی کیا نہ کبھی سوچا نہ کبھی وضا دی کیوں ازام لگے تو اس کو کلیریفی کر بانا جاتا ہے دیکھیں نا میں یہ سمجھتا ہوں کلیریفی آپ کس کو کریں گے کہ آپ میڈیا ہاؤسز ایک ہے کوئی ایک ثورٹی ہے جہاں جا کے آپ کا اپنا موقف دیں گے تو بات کلیر ہو سزا جزا کا فیصلہ ہو جائے گا یہاں تو آپ کریں گے اگلے دن دوسرا ہوگا اس سے بعد تیسرا ہو جائے گا پھر چوتھا کرے گا آپ کس کس کو کہاں کہاں وضاحت دیں گے آپ نے اس لیے پھر وضاحت نہیں ہے نہیں میں نے کہا نا کہ اسی وجہ سے میں آج تک پاکستان کے کسی میڈیا ہاؤس میں گیا ہی نہیں کیونکہ آپ خود میڈیا کے وکٹم ہیں میں نے کہا نا کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں میڈیا کسی سیول آتھارٹی کے کنٹرول میں نہیں ہے تو نائی میں کسی پہ تنکیل لیکن مجھے تو بہت حد تک یقین کیا تک کہنا کہ سو میں سے نوے لوگ اپنے پرفیشنل کے لیے کام نہیں کرتے وہ کسی کے لیے کام کرتے ہیں جو انہیں چیزیں دی جاتی ہیں وہ آکے پڑھ دیتے ہیں تو اس الزام سے آپ کب کلیر ہوئے کتنی ویڈ لگی یہ تقریباً کہلے کہ مجھے اس میں کوئی پندرہ ٹھارہ مہینے لگے اور یہ جو امجد تھا یہ مشرف حملہ کیس کا مرکز ہی ملزم تھا میں نے کہا اس کی اس کا لگرڈ اس کے ساتھ اس کا لنک تھا اس کا لنک تھا اور وہ آپ کے بعد میں نے کہا میرا دور واسطے اس کا کہیں آپ بھی سمجھ دیکھ اگر اس لیول پہ کوئی ادنا سا بھی ہوتا تو ادارے آپ کو ریلیس نہ کرتے وہ آپ کا ٹرائل کرتے میں نے کہا کہ جب مجھے چھوڑا تو انہوں نے شرمندگی کا کیا انہوں نے مجھ سے جا آپ رون میں بلا کے جو بھی افیس ہے تو انہوں نے مجھ سے معافی مانگی انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے بیٹو کی طرح ہے ہم سے غلطی ہوئی تو یہ دل میں تکلیف نہ رکھنا حقیقت میں نے کبھی رکھی بھی نہیں لیکن کیونکہ میں تو پہلے سے دیکھیں میں نے آج تک آپ نے نہیں دیکھا کہ میں نے زندگی میں اپنے سیاسی کیریئر میں کبھی اپنے گلے میں خار نہیں ڈالا کبھی میں نے پھولوں کا خار نہیں ڈالا میں کیونکہ آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کبھی بھی آزاد نہیں ہوا صرف انگریز گیا ہے لیکن اس کی سوچ اس کا نظام آج بھی زندہ ہے ٹھیک ہے نا تو آپ کے پر مشکل ٹائم زندگی کا سب سے مشکل ٹائم کون زیادہ ہاں میں اگر جنگی تبار سے دیکھوں تو کبھی بھی نہیں تھا کیونکہ میں اتنے مضبوط اصاب کا تھا کہ میں نے کبھی تکلیف کو تکلیف سمجھا ہی نہیں لیکن حقیقت ہے کہ میں جب پارلیمنٹ میں آیا ہوں جب میں یہاں بیٹھتا ہوں جب میں اپنے نظام کو دیکھتا ہوں جب یہاں خاص کر کے یہ جو مرلہ میں نے سترہ سے لے کے آج تک دیکھا ہے یہ میری زندگی کا سب سے تکلیف دے پہلو ہے جس میں میں اپنے آپ پہ بھی مطمئن نہیں ہوں کہ یہ سترہ میں میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو جس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تحجد گزاروں جس نے کبھی ہاتھ میں تسبیح نہیں پکڑی آ کے کہ میں نمازی ہوں جو اتنا نپات الادمی جس شخص نے اس ملک کو اتنے بڑے 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 فیصلے کر کس کو کھڑا کیا میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اسے چوڑ ڈاکو کے اسے سنا میں نے اس کو روزانہ دالتوں میں پیشگیاں بھگتے رہے دیکھا میں نے اس کی جوان بیٹی کو اس کے طاب دیکھا میں نے اس کی پوری پارٹی کے اندر ایسے ڈیڈ آنیسٹ آدمی جو شاید گورنمنٹ کے دارے سے چائے بھی نہیں پیتے ان کو جیلوں میں جاتے دیکھا پھر میں نے انہی لوگوں کو انہی کے تنقید کرتے دیکھا پھر میں نے یہ دیکھا کہ عمران حان ایسا شخص جس نے کرکٹ میں شورت ڈالی تو والدین کی خدمت نہیں کی کرکٹ کے لیے کوئی خدمت نہیں کی کرکٹ کی امپائر سے شوکت خانم کی امپائر کھڑی گی تمام سیاستدانوں کو یوز کیا انہی کے پلیٹ فارم سے چندہ مانگا جب شوکت خانم کھڑا ہو گیا تو اس نے اس کو سیاسی امپائر کے لیے بنایا اس نے اسی پلیٹ فارم کو پھر سیاست کے لیے یوز کیا اب دیکھیں کرکٹ اس نے ساری زندگی کی کرکٹ میں صرف اجاشی کی کوئی پہلو مجھے اس کا کہیں سنجیدہ کوئی دکھا دے کہ اس نے ریٹائرمنٹ کے بعد کرکٹ کے لیے کوئی بڑے اقدام اٹھائے ہوں وہ کرکٹ کا کوئی حصہ بناو کہ میں نے اب آنے والے فیوچر میں پاکستان کی سپورٹ کو کہاں لے کے جانا تو آپ بسی کے لیے سمجھتے ہیں کہ نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی میں سمجھتا ہوں کہ وہ زیادتی پاکستان کی چھبیس بائیس کروڑ عوام کے ساتھ ہوئی ہے آج بھی سمجھتا ہوں کہ جس چکی میں لوگ پس رہے ہیں جس میں دیکھیں ہم سب آج اس کی زد میں ہیں میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ فرق میں نواز شریف کی ناقدری کی کوئی کسی کو اچھا لگے جاں برا میرا یقین کے حد تک یہ ہے کہ آج جو سزا جس چکی میں ہم قوم پس رہے ہیں نا کہ جس مہگائی میں ہم پس رہے ہیں وہ اس شخص کی ناقدری کی وجہ ہے اللہ کی ناراضگی تھی کہ اللہ نے آپ کو سملنے کا ایک موقع دیا قوم بننے کا ایک موقع دیا آپ نے آپ کو تمیر کرنے کا ایک موقع دیا ایسا شخص دیا جو ہر حوالے سے کردار کا آلہ سوچ کا آلہ جس نے فیصلوں سے اس ملک کو ملک بنایا ہم نے اس کی ایسی تضلیل کی ایسی تضلیل کی شاید ایسی تضلیل قائدی آزم کی بھی نہیں ٹھیک ہے یہ میاں نواز شیف صاحب اقتدار سے نکلتے ہیں تو پہلا جلسہ آپ کے پاس آگے کرتے ہیں ایسے یہ اور وہ بہت بڑا جلسہ تھا اس کے بعد مریم بی بی کا بھی جلسہ ہوتا ہے وہاں پہ اور مجھے آپ نے ہی بتایا کہ ظلفکار بھٹو صاحب کا جلسہ بھی وہی پہ آپ کے والے صاحب نے کروایا تھا تو یہ اتنی عوام میں وہاں پہ جاتا تھا لوگوں کے پاس وہ ویڈیو پڑھی ہوگی انٹرنیٹ میں میں لوگوں سے پوچھتا تھا آپ کیوں آئیں وہ کہتے ہیں آپ کا نام لیتے تھے تو آپ کیا ایسا کرتے ہیں کہ لوگ جلسے میں آ جاتے ہیں اور رات تک بیٹھے رہتے ہیں گرمی میں وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ لوگوں کے ایک چیز تو اس میں بڑی کلیر یہ جو میں نے دادا اپنے کے مطلق سنا کہ وہ صبح اس طرح اٹھ کے آٹھ کے بیٹھتے تھے یہ ہمارے گھر کے سانی سے رستہ گزرتا تھا جو اوپر بزار کے تو وہ اپنی حسبے تفیق لوگوں کے خدمت کرتے تھے میں نے اپنے والد کا تھوڑا سا پہلو دیکھا لیکن سنا بہت کیونکہ ان کے جب میں بچپن میں تھا تو جب ان کا مرڈر ہوا تو اس کے بعد بہت قریبی لوگوں سے میں اپنے والد کی خدمت کے قصے سنتا تھا پھر میں نے میرے والد کی روٹین تھی نماز کے بعد دیرے پہ آکے بیٹھنا پھر وہی پہ سے ناشتہ شروع کرنا اور شام تک خدمت کرنا پھر میں نے اپنے بڑے بھائیہ جی عبدالحالق صاحب کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے اور دیرے پہ آکے بیٹھتے بندہ ہوتا یا نہ ہوتا لیکن وہ آکے دیرے پہ تصویل لیے اور یہیں پہ آکے بیٹھنا اور پھر مہمانوں کی جو اس وقت خدمت تفیق ہوتی کرتے وہی عمل میں نے بھی اپنایا میری آج تک لائف میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ میں نے سیاست میں چھوٹی کی ہو یہ چھوٹی کی ہو کہ میں نے بچے ہیں تو میں آج گھر رہوں گا دیرے پہ نہیں آوں گا یہ آج تک نہیں ہوا میں جب گھر پہ ہوں تو سمجھیں میں دیرے پہ ہوں میری فیرمی میں نے کہا جی میری وائف ہسپٹل میں داخل بھی ہو تب بھی یہ کنفرم کہ میں نے دیرے پہ آکے بیٹھنا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں گھر پہ ہوں اور دیرے پہ میں نے صبح آکے بیٹھنا ہے ساتھ ساتھ بجے تک اپنے لوگوں سے ان کے ساتھ ناشتہ کرنا ہے پھر اس کے بعد اندر جانا ہے تھوڑی دیرے پہ رام کرنا ہے نہیں تو کپڑے چین کر کے واپس دیرے پہ آ جائیں تو ہمارا لوگوں سے جو تلق ہے وہ ایک دہائی ہے ایک سیاست کے ایک اقتدار سے نہیں تھا جب ہم پارلمیٹیری نہیں تھے تب بھی یہ تلق یہ رشتہ اسی طرح لوگوں کے ساتھ تھا اور میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہلکوں میں پاپولرٹی دی ہے ان کی عزت ہے حقیقت یہ ہے کہ میرے یہ سٹیپ بردنوں والی دشمنی نہ ہو تو میرا اور میرے لوگوں کا تلق ایک پیل مریض سے بھی زیادہ والا ہے ہمارے گھر کے ساتھ لوگوں کی جو محبت ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے کہتا ہوں کہ آپ میں نے کبھی میں یہ وضو میں ہوں کہ میں نے کبھی نہیں جلسے کے لیسے میں نے آج تک کبھی لوگوں کو میں نے فون نہیں کیا سسٹم بنائے وہ کرتا ہے میں نے بزاتے خود کبھی دیہاتو میں فون نہیں کیا اپنے دوستوں وزرگوں کے پر لوگ لکھے نہ آنا میں تیاری کرتا ہوں میں منیج کرتا ہوں یہ چیزیں اڑتا ہوں پھر معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں میرا یقین ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ بھرے گا بانجمہ تو دونوں تو میں نے کہا پہلی دفعہ مجھے میاں صاحب سے اجازت میں نے جلسے کی لی تو یہ پنجاب آؤس میں میاں صاحب نے کہا ٹھیکے ڈیٹھ دے دے تو حجہ صاحب رفیق صاحب کہہ لیں کہ عبت یار تو کوئی گل کرو تو جلسہ جیٹی روڑتے کرا کوٹلا تھے بڑی دور ہے تو اتھے کتھے جلسہ میں کہاں میں کہاں دی گلے خواہی صاحب میں تو اتھے کرا سکنا میں جیٹی روڑتے اس لیویت جلسہ نہیں کرا سکتا میں تو کوٹلے کرا سکنا ہے میں نے کہاں پارٹی مانتی نہیں تھی کہ یہ کس طرح اس دہات میں جلسہ کامیاب ہوگا میں آپ کی بات درمیان میں روکتا ہوں کہ جب میں گیا ہوں تو میرا اپنا یقین بھی تھا جلسہ کا دن تھا آپ سے دوپیر میں میری کو ملاقات ہوئی میرا یقین تھا کہ یہاں پہ لوگ آئیں گے کیسے یہ کوئی گجرات شہر تو ہے نہیں اگر کسی نے کوٹلا دیکھا ہو جو ماری ویڈیو دیکھ رہا ہے خود پریشان ہو جائے گی یہاں پہ لوگ آتے کیسے اور میرے لیے بھی یہ پریشانی تھی لیکن رات کو جب پندہ وہاں بھر گیا تو میں نے کہاں یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں میں نے کہاں کہ میں پورے یقین سے کہتا ہوں کہ میں صرف اللہ پہ چھوڑ دیتا تھا جب میں نے کہا جلسہ ہو گیا میہ صاحب اور اوپر سے یہ ہوا کہ میہ صاحب تین بجے وہاں پہنچ گئے تین سوا تین بجے ان کا ہیلیکیپٹر لینڈ کر گیا اب جلسے کا ٹائم تو تھا شام پانچ بجے کا میہ صاحب نے کہا مجھے کہ یہ تو ابھی بتا رہے گا میں نے کہا میہ صاحب نے ٹائم ہی پانچ کا دی ہے جیسے لوگوں کو پتا چلا کہ ہیلیکیپٹر اتر گیا کوٹلا میں تو بس لوگوں میں نے کہا نا کہ شاید کی مکھیوں کی طرح لوگ نکھائے دیکھتے ہی دیکھتے وہ جلسہ بھر گیا اور شاید وہ اس جلسے کے مطلق آپ کو پتا ہوگا کہ وہ جلسہ کوئی آپ نے ٹائم سے گھنٹہ پہلے میہ صاحب نے آدھا پونا گھنٹہ پہلے ہی ختم کر کے جو انہیں پندرہ بیس منٹ جو پائلٹ تھا وہ کوٹلا ڈیرے پہ آگیا کھانا کھانے کے لیے اسے واپس جانے میں بیس منٹ لگے کہ اتنا خجون تھا کہ وہ موٹر سائیکل پہ وہاں سے نکل نہیں پا رہا تھا کہ ادھر سے لوگ واپس جا رہے تھے تو وہ جلسہ میہ صاحب نے اثر کی نماز کے فوراں بعد ختم کر دیا اس حد تک وہ فل پیک ہو گیا کہ انہیں اپنی سپیچ کر کے اسے وائنڈ اپ کرنا پڑا ورنہ روٹین جو ہوتی ہے کہ آپ نے مغرب سے پانچ دس منٹ پہلے وہ جلسے کو وائنڈ اپ کرنا ہوتا ہے جو رولر زیرگیے میں جلسے ہوتے ہیں تو دوسرا جلسہ گرمی تھی اور رات کا ٹائم تھا تو اس وقت پارٹی کے لیے مشکلات بھی بہت تھی تو میں نے کہا اس پہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اس گرمی کے عالم میں وہ جلسہ پچھلے جلسے سے بھی زیادہ بڑا ہوا آپ بڑے ریلیسٹک ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کے جو دل میں بات ہوتی آپ کہہ دیتے ہیں آپ تو جو پارٹی نے اس وقت جن حالات میں ہے جو سٹپ لے رہی ہے آپ تو اس پہ خوش نہیں ہوں گے ان حالات میں ہاں دیکھیں کچھ بات ایسی ہوتی جو بہت ہر میڈیا پہ نہیں کی جا سکتے تھے تو میں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ میری میں کیونکہ پارٹی کا ڈیویجن پریزیڈنٹ ہوں اگر پارٹی کی تنظیمی ذمہ داریہ نہ ہوتی تو آپ بولتے ہیں تو شاید میں اپنی پالیسی وہاں پہ رکھتا یقیناً کہ وہ میرے لیے تکلیف دے محلہ تو ہے لیکن میں نے کہا کہ پاکستان اس وقت مشکل ترین سیچویشن سے گزر ہے تو جب ملک جن جماعتیں مجموعی طور پر مشکلات میں ہوں تو پھر اپنی مشکلات کو چھوٹا سمجھنا چاہیے یہ آپ تو قیدو بوند کی اس وقت بھی برداشت کی تو جیلوں کے حالات جو ہیں وہ آپ نے بڑے قریب سے دیکھے وہاں پہ تو بڑی ایک جیوغریب ایک دنیا ہے جب دوبارہ وہاں سے نکل کے پارلیمنٹ پہنچے تو سوچا کہ یار میں ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے یہ حالات بدلنے چاہیے کسی طرح سے دیکھیں میں نے کہا میں نے اس لائف کو قریب سے یہ دیکھا جیل کے جو حالات جن لوگوں کی مسائل یا دشمنیاں یا لوگ قرائم کیوں کرتے ہیں اور ایک تھا کہ آپ اپنے ملک کی تاریخ پڑھنے کا آپ کو پاکستان بننے اٹھانہ سے ستاون سے لے کے ساری چیزوں جب انگریز ہندوستان میں داخل ہوا اس وقت پہلے مسلمانوں کے کیا پوزیشن تھی پھر اٹھانہ سے ستاون کے بعد کیا ہوئی پھر پاکستان کیسے وجود میں آیا پھر لوگ انہیں کیسے سمالا کیسے اترتے گے بنتے گے میرے نزدیک جیل کی فکر نہیں ہے حقیقت میں مجھے پاکستان کی فکر ہے میں کہتا ہوں کہ یا اللہ ہماری زندگیوں میں کبھی یہ آئین اور قانون پہ چلنے والا ملک بن جائے گا جہاں واقع کوئی آئین ہوگا جہاں آئین کی پاسداری ہوگی جہاں تمام ادارے اپنی لیمٹ بھی کام کریں گے اور لوگ بھی آئین اور قانون کی خدود میں رہ کے زندگی گزاریں گے تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دعا میری قبول ہو جائے کہ میری سوچ اور میں نے کہا کہ میں اپنی بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے پوچھا کہ آپ اس لائنس میں آپ کے لئے کئی مشکلات ہوں گی میں نے کہا کہ جب میں مگائی کا عالم دیکھتا ہوں جو اس وقت سیاست کا علمی ہے جو آپ جماعتوں کا لائنس ہے جس کا پورے کا پورا نقصان میں نے مسلمی کو اٹھاتے ہوئے دیکھ رہا اور آپ تو خود بھی اٹھا رہے ہیں میں نے کہا نا کہ میں خود اسے فیس کرتا ہوں اس کی وجہ کہ میں چوبیس گھنٹے لوگوں کے اندر رہتا ہوں میں عام سے عام لوگوں کے ساتھ رہتا ہوں میں ان کی ایک ایک مشکلات سے واقف ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب میں پارلیمنٹ میں آکر بیٹھتا ہوں اچھا یہاں بھی حاضری میں سب سے زیادہ رکھتا ہوں کیونکہ میں یہاں تو قومی سملی میں کا ممبر نہ ہوں تو یہ میں آئینی اپنی قانونی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ جب تک میں ممبر ہوں میں اس پارلیمنٹ کا رکن ہوں سٹوڈنٹ ہوں تو مجھے سو فیصد یہاں بیٹھنا چاہیے تاکہ میں اسے سیکھ سکوں میں اسے قریب سے دیکھ سکوں لیکن جب میں نے کہاں کہ میں پارلیمنٹ کے اندر بھی بہت مسائل دیکھتا ہوں کہ کبھی پارلیمنٹ دیکھیں سارا قصور میں اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں سمجھتا میں سیاسدانوں کا سیاسی جماعتوں کا بھی قصور سمجھتا ہوں کہ انہوں نے کبھی یہ تیہ نہیں کیا اپنی اندر بیٹھ کے کہ ہم اپنی اصول بنا لیں کہ پارلیمنٹ نے گیارہ وجہ سیشن ہے تو گیارہ وجہ شروع ہونا ہے گیارہ وجہ تمام ممبرز نے حاضری میں آنا ہے میں دیکھ جب گورنمنٹ جو پارلیمنٹ جو ایک ازاد ادارہ ہے وہ اگر خود ہی اپنی اصولوں پہ عمل نہیں کر باتا تو آپ لوگوں کو یا نیچے والے داروں کیا انہیں کہہ سکتے ہیں آپ کی جو اپنی سٹیپ بردرز کے ساتھ دشمنی ہے اس میں آپ کوئی صلاح ہوئی ہے کوئی تبدیلی آئی ہے یا حالات ویسے ہی ہیں نہیں اس میں ابھی کچھ بھی نہیں آیا دیکھیں وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ سٹوری ہے اسے عام آدمی نہیں سمجھ پاتا کہ اس کے پیچھے اصل ریزن کیا ہے جو کہتے ہیں کہ ٹیکنیکل جو ایشیوز ہوتے ہیں وہ ٹیکنیکل طریقے سے حال ہوتے ہیں جو بھائی بلڈ ایشیوز ہوتے ہیں وہ آسانی سے حل نہیں ہوتے ٹھیک ہے نا یہ اس کا میں نے کہا نا کئی چیزیں ایسے ہیں کہ جیسے کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ کے گرد اتنے منافقین ہیں آپ ان کو ختم کیوں نہیں کر دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بھی پتا ہے کہ یہ منافقین ہیں مجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ نے جہنم میں ان کا سب سے نچلا درجہ رکھا ہے لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قتل کریں گے تو پوری کہنات میں لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بیٹھنے والے لوگوں کو بھی نہیں بکشا تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ صبر کیا برداشت کیا دیکھیں امام الانبیاء علیہ وسلم تھے وہ تو ہر مسئلے کا خلد جانتے تھے لیکن اس نے بھی اس کئی چیزوں پر خموشی اختیار کی تو کئی مسائل ایسے ہوتے ہیں جن پہ آپ کو ساری چیزیں سمجھنے کے باوجود بھی خموشی اختیار کرنی پڑتی ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ کوئی دن ایسا آئے گا کہ صلح ہو جائے گی نہیں دیکھیں صلح ایک لگش ہوئے جب آپس میں جب آپ کی دشمنی پیدا ہوتی ہے یاد ہوئی فرق تھا وہ والدین کی جدات کی تقسیم ہونی چاہیے صلح دشمنی کے بعد کبھی بھائیوں کی صلح نہیں ہوتی آپ دشمن سے صلح کرتے ہیں نا جی جیسے ہماری صاحب کا دشمنی تو وہ ان کا اپنا قبیلہ ہے وہ ہمارا اپنا قبیلہ ہے ان کے اپنے گار ہیں تو جہاں ایک چھت کے نیچے لڑائی کے بعد دوبارہ آپ کٹھے نہیں بیٹھ سکتے ہیں اس کا فرمولہ جو ہوتا ہے کہ آپ جدات کو تقسیم کریں وہ اپنا نظریہ لگ قائم کریں آپ اپنا نظریہ لگ قائم کریں آپ کے درمیان آپ کے ٹرائب کے آپ کے لوگ یہ فیصلہ کریں کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف جہریت نہیں تیار کرنی لیکن میں نے کہا کہ جن کے نزدیک یہ والدین کی عزت آنر کوئی چیز معنی نہ رکھتی ہو انہیں اپنی خون کی حمیت کا پتہ نہ ہو تو انہیں کوئی حمیت دلا نہیں سکتا یہ آپ کے اندر مذہبی رجحان کہاں سے ہے شروع سے ہے اور آپ باہر کہاں کہاں پہ آپ نے بتا رہے تھے کہ میں یورپ میں بھی رہا رہا ہوں میں نے کہا یہ مذہبی رجحان یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بچپن سے تھا میں بہت پکا نمازی نہیں لیکن ہمیشہ نمازی رہا ہوں میں نے سنت کے مطابق داڑی تو جیل میں جاتے جا کے رکھی لیکن اس سے پہلے بھی میں داڑی رکھی جب میں بچپن سے کبھی داڑی شیپ نہیں کی تھی محسواری کے دشمنی کے قد مرلے میں میں نے شیپ کی لیکن اس کے بعد جیسے میں تو میں نے سنت کے مطابق نیتاً داڑی رکھی اور پھر اس پہ قائم رہا تو یہ رجان تو آپ کو والدین کی طرف سے بھی تھا کہ میرے والد صاحب بھی وہ مذہب کے دنیا دار تھے لیکن اندر سے وہ کافی مذہبی لوگوں کے قریب رہتے تھے جلاوطنی ہم نے جب ایٹی تھری میں ایٹی ون میں میرے والد مرڈر ہوئے جب زیالہ کا مارشلہ تھا تو ہم جلاوط تقریباً ہو گئے ہم سارے بھائی کچھ ایٹی تھری میں چلے گئے ہم کچھ ایٹی ایٹ میں چلے گئے تو پھر نائنٹی فور میں میں واپس آیا یہ سب پیپل پارٹی کی وابستگی کی ہوئی ہے میں نے کہا ہم نے آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پیپل پارٹی کے لیے ہم نے کتنے رگڑے کھائیں لیکن اس وقت بھی کوئی ایسی مثال نہیں کہ ہم نے کبھی مسلم لیگ کے کسی عددہ دار کو اپروچ کی ہو یا ہم نے کبھی صلاح کی رکوچ کی ہو یہ کبھی ایک مثال بھی نہیں ہو سکتی ہم اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اس وقت بھی اپنے لوگوں کے ہماری عوامی میں نے کہا طاقت کبھی بھی کام نہیں ہوئی اس وقت دشمنی میں بھی ہماری جات جو لوگوں کی محبت ہی نا اس کی کوئی میں مثال ہی نہیں دے سکتا میں نے کہا کہ سیاست میں وہ محبت کمزور ہوئی ہے اس وجہ سے کہ سیاست میں توقعات بڑھ جاتی ہیں لوگوں کی دیکھیں میں نے مجھ اس گورمنٹ نے ایڈوائزر بنانے کی کوشش میں نے ریاکشن کیا اسی وقت میں نے اسی وقت عطا صاحب کو ڈاکٹر کی صاحب کو کہا یہ واپس لیں یہ خبر آئی تو میں پریس کانفرنس کر دوں گا لوگ وزیر بننا چاہتے ہیں آپ شیر نہیں بننا چاہتے یہ کیا میں نے کہا کہ میں تو پارلیمنٹ کا حصہ بڑی مجبوری سے بنا تو میں کیابنٹ کا حصہ ایسی کیابنٹ کا نہیں بن سکتا تھا جہاں میں سمجھوں کہ نواز شریف جیسا بندہ نہ ہو جہاں میں ملک کو پھیلتا پھولتا نہ دیکھ رہا ہو لیکن شباز شریف چارے نے اپنی میند کر کے اتحادیوں کے ساتھ اس ٹائم کو پارٹ کو پورا صرف کی ہے لیکن تمام ساڑھے چار سالوں کی برائیاں اپنی گود میں ڈال لی ہیں اپنا نظریہ تباہ کا لی ہے میں جماعت کے نظریہ کو ایک طرف چھوڑ دو کر میں پانچ سالہ میں نے عمران کا دور سترہ سے لے کے کہلے پنامہ سے لے کے آپ کی حکومت تو سترہ میں تقریباً ختم ہو گئی تھی دیکھیں جب یہ نواز شریف کو ڈسکوالی کیا عملی طور پر مسلم لی کرنے کی حکومت ختم ہو گئی تھی پھر عمران کا دور دیکھا اسے بہت قریب سے دیکھا رزانہ دیکھتا کہ اس کے لوگ کیسے بولتے ہیں کیا باتیں کرتے ہیں ان کا نظریہ ان کی سوچ ان کی سیاسی پختگی وابستگی کیا ہے تو میں حیران ہوتا تھا کہ یا اللہ اس سے بڑا عذاب کوئی نہیں جس پارلیمنٹ میں ایسے لوگ آ جائیں میں نے کہا میں ایک مثال چھوڑی تھی دیتا ہوں بات لمبی ہو جائے گی میں نے مراز سعید کو ایک دفعہ پوچھا کہ مراز سعید اور یہ اپنا چیرمنٹرچے اسے آپ نے دو دفعہ بات کیا اس نے یہ فلان کام نہیں کیا سرویس روڈوں والا اس نے کہا چوئی صاحب وہ نہیں کرے گا تو اسے سسپینڈ کر دوں گا تو میں خموش ہو گیا اگلے دن میں نے کہا یار وہ ایک میرا روڈ کا ایشو ہے وہ حال ہو سکتا ہے میری بھمبر کوٹلا روڈ ہے تو اس نے کہا کہ جوئی صاحب کتنے کی میں نے کہا دو عرب کی اس نے کہا ہو گئی تو میں حیران ہوا کہ اس وزیر کو یہ نہیں پتا کہ دو عرب ان کے پاس پنجاب میں اپنے ایمپیز کو دینے کے لیے نہیں وہ آپ پوزیشن کے ایمین اے کو دو عرب کی روڈ دے رہے ہیں تو اسے یہ نہیں پتا کہ کیسے ہٹایا جاتا ہے کہ میرے پاس اختیار ہے اس کا اختیار ہے یا نہیں تو میں نے کہا کہ یہ ایسے لوگ تھے لیکن ہاں کبھی ہم نے سامنے بیٹھ کے بعد میں گھراؤں کے میں نے اسے یہ ایک بات کہی تھی کہ مراسی تم عمران صاحب کے بہت قریب ہو تو ایک کام کرو کہ اسے سمجھاؤ کہ تم جیسے بھی وزیرہ میں اس پر بیعت نہیں کرنا چاہتا پارلیمنٹ میں آکے تمام اپوزیشن جماعت تم کے ساتھ ہاتھ میں لاؤ ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنے آپ کو سیاسی جماعت بناو تو شاید اس میں آپ کو ٹینور تو مل گیا ہے ہم بھی چاہتے کہ اب یہ ٹینور ٹورا ہو تاکہ لوگوں کو آپ کے جھوٹ سچ کا پتا چل دے لیکن میری یہ شدید خواہش ہے کہ عمران میں جو سیاسی جماعت جیسے بھی بن گئی یہ جماعت قائم رہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے یہ زہر قاتل ہوگا کہ یہ جماعت ختم ہو گئی تو اور ابھی جو اور یہ یہ میں نے کہا نا کہ میں سملی میں بیٹھ کے میں نے مراسج کو یہ کہا تھا کہ عمران خان کو کہیں کہ آپ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ سملی کو مل کے چلا انتقام کے سیاست چھوڑ دیں یہ انتقام کی سیاست آپ کو ختم کر دے گی کیونکہ انتقام کی سیاست میں ترقی نہیں ہو سکتی پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ بنیاز میں پھر میں نے اپنی زندگی میں اپنی اسی مختصر سے میں نہ صرف عمران کو ٹوٹتے ختم ہوتے دیکھے بلکہ اس کی جماعت ختم ہوتا تو یہ کیا ہے اب آپ کیا کریں گے وہاں سے جہاں سے آپ الیکشن جیتے ہیں آپ خود دو الیکشن لڑیں گے آپ کے مخالف چودری پرویزلائی وغیرہ پی ٹی ایسی ہوں گے مسلم لیگ کاف سے چودری شجاہ صاحب کی پارٹی سے بھی لوگ ہوں گے یہ آپ کے اتحادی بھی ہیں آپ تو مشکل میں پھس گئے ہیں کیا کریں گے آپ میں دیکھتا ہوں اور جس طرح میں نے کہا کہ یہ تحادیوں جو ہمارے نئے تحادی بنے ہیں اور پچھلے جو مخالف ہیں تو میں اس میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ انہوں نے بلکل ان سے بھی زیادہ غیر سیاسی رویہ اپنایا ہے میری ذاتی خواہش تو یہ ہے کہ اگر پارٹی لائنس کو ختم کرے تو میں اپنا اگلا الیکشن جو ہے وہ پرویزلائی اور سالک دونوں کے مقابلے میں لڑنا چاہتا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ اس بات کا بھی اس دفعہ نتارہ ہو جائے لیکن میں نے پی ایم صاحب کو ملا میں نے ان سے ریکویسٹ کیا کہ آپ مقتدر حلقوں کو کہیں کہ اس گجرا سے آپ نے آپ کو پیچھے کر لے تو ہمیں فری ہینڈ دے دیں تاکہ اس سیاست کا اس دفعہ فیصلہ ہو جائے تاکہ یہ عوامی سیاست کا بھی فیصلہ ہو کے لوگ کس کے ساتھ کھڑے ہیں آپ یہ والا الکا چھوڑ کے ان کے حلقوں میں لڑنا چاہتا ہوں یہاں بھی لڑنا چاہا رہا ہوں وہاں بھی لڑنا چاہا رہا ہوں اور آپ چوتھی سالوں کے لیے دشنی مولانا چاہتا ہوں دیکھیں میں چاہتا ہوں کہ یہاں تو وہ سیاست دام بن جئے میں دیکھیں وہ ان کا بدقسمتی سے ان کا قریبی ریالیٹیو آپ کو بھی پتا کہ سی ایم جو بنے ہیں پنجاب کے وہ کیونکہ خود تو سیاسی آدمی تھے نہیں تو اوپر سے یہ بھی سیاسی نہیں تھے نہ سی ایم سب کو سیاست کرنے کا اندازہ ہے نہ ان کو سیاست کرنے کا اندازہ کہ سیاست وہاں مسلم لیگ کی آمانگی کے بغیر ان کی ممکن نہیں تھی تو انہوں نے وہاں جو آٹھ دس مہینوں میں خرابی کی ہے وہ شاید پرویدلائی سے بھی زیادہ کر دی ہے پرویدلائی سے زیادہ کر گیا مطلب میری میرا یہ تجربہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ کر دی ہے دیکھیں جب آپ نلائک نہ ہے لوگوں کو لاکے بٹھا دیں آپ کو گورننس چلانے کا پتہ نہ ہو اب میں ڈرائیونگ نہیں کرتا تو مجھے ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھائیں گے تو میں ایکسیڈنٹ کروں گا دس لوگوں کو بھی ماروں گا جو میری گاڑی میں بیٹھے ہوں ان کو بھی ماروں گا مجھے وہ ہی کام کرنا چاہیے جو میں کر سکتا ہوں میں نے کہا کہ انہوں نے گجرات کا نقصان پرویدلائی سے بھی زیادہ کی کمز کم پرویدلائی میرا مخالف ہے اسے کمز کم سیاسی کیپیٹل اس کے پاس تھا اس کے سیاست کی سوج بھول دی ان سے بہتر سیاست ان سے بہتر سیاست وہ کرتا ہے اچھا چوئی صاحب آپ بڑی عوامی بات کرتے ہیں کھلی ڈولی آپ حلقے میں جاتے ہیں لوگوں سے ملتے ہیں سارا کچھ ہے کیا آپ پتہ نہیں چل رہا کہ ہر طرف لوگ بلے کو مور لگانا چاہتے ہیں امان خان کو بھوڑ دینا چاہتے ہیں دیکھیں آپ نہ میں جو میں اپنی حلقے میں رہتا ہوں گجراحت میں رہتا ہوں مجھے وہاں اس طرح کی سیچویشن نظر نہیں آتی اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران کی پاپولرٹی ہے لیکن میں نے کہا کہ اس پاپولرٹی میں ایک سٹار کی فالوئنگ اور سیاست دان کی فالوئنگ میں بڑا فرق ہوتا ہے عمران کی سٹار والی فالوئنگ ہے اس کی ڈیپ میں فالوئنگ نہیں ہے اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بلے پہ ہر بندہ مور لگانا چاہتے ہیں وہ آپ کی مہنگائی کے خلاف مسئلہ یہ تھا کہ جب آپ آئے ہیں تو عمران کا نام لینا نہیں کوئی چاہتا تھا ایسی ہے لوگ سڑکوں پہ روک کے ہمیں کہتے ہوتے تھے کہ اس کو کب نکالیں گے بلکہ جب میں اخیر کوئی نکلے ہیں تو آپ نے وہاں پہ کوئی خطاب کیا تھا بہت بڑا کراؤڈ میں نے کہا کہ میری زندگی کا سفر چلتے ہوئے اتنا بڑا کراؤڈ کوٹلا میں کبھی نہیں ہوئی لوگ خوش تھے میں نے کہا حد سے زیادہ اور اس سمجھنے والی جو بات ہے مسلم لیگ کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ جب بھی آئی ہے اس نے پاکستان میں مہنگائی کو کنٹرول کیا اس نے گورنس بہتر کیا اس نے اکانومی کو بہتر کی اس نے بڑے فیصلے کی یہ جو سوا سال آپ کو ملا ہے جس میں آپوزیشن جماعتوں کا لائنس ہے جو سمجھنے والی چیز ہے آپ مسلم لیگ نون کی فل فلج حکومت نہیں کئی سوچیں کئی محالفت کئی جماعتیں کٹھی آپوزیشن جماعتوں نے عمران حان کو اس لیے نکالا کہ جو وہ قدم اٹھانے جا رہا تھا وہ پاکستان کی طبعہ کنتیں پاکستان دیوالیا ہونے جا رہا تھا وہ جو فیصلے اداروں کے کرنے جا رہا تھا اس سے شاید پاکستان مسلم لیگ اس سے بھی بڑے نقصان مرلے میں سے گترتی اس وقت عوام کی زیرو پرسنٹ حمایت عمران کی کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا عمران کی محبت نہیں ہے کہ لوگ بلے کو مور لگانا چاہتے ہیں لوگوں پہ لوگوں کو آپ پہ یہ غصہ ہے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ جب مسلم لیگ آئے گی تو سب ٹھیک ہو رہے ہیں تو جو عمران نے مگائی کی ہے اس کو کم کرے گی آپ نے تو اسے ڈبل کر دی تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اس سے تو عمران علی مگائی ٹھیک دی ٹھیک ہے لوگ یہ اس کمپیریزن میں اس کے ساتھ کر رہے ہیں مسلم لیگ نواز شریف کی سوچ کے خلاف لوگ میں نے کہا مسئلہ ہے کہ مسلم لیگ ڈیلیور نہیں کر پائی ٹھیک ہے آپ اپنی زندگی کے کیا مچور سمجھتے ہیں کیا سیکھا زندگی سے ہر طرح کے حالات دیکھے دشنیاں بھی دیکھیں لوگوں کو سامنے مرتے دیکھا خود مشکل حالات میں آئے پارلیمنٹ دیکھی لوگوں سے ملتے ہیں مچور کیا ہے زندگی کیا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ اس وقت میری آنکھوں میں کوئی منزل نہیں ہے ایسا مسافر ہوں جس کے سامنے کوئی منزل نہیں ہے کیونکہ آپ کے منزل کے نہ آپ کے پاس نظریہ اس وقت نہ کوئی ساتھی ہیں پاکستان کا نظام بکھرا ہوا ہے مجھے صرف آخری جو امید ہے جسے میں امید کے کرن دیکھ رہا ہوں اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس منزل نہیں ہے ابھی میرا کنسپٹ کلیر نہیں ہو پا رہا ایک میری سمجھ میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر سب اداروں نے سیکھ لیا ہے اگر انہوں نے واپس سترہ ولی حکومت بحال کر دی اگر انہوں نے جو غلطی کی ہے جو اس وام کے ساتھ ظلم کر کے اٹھارہ میں زبردستی حکومت چھین کے امران کو دیئے اگر واپس یہ اس بات کو میں یقین کی حصہ تک کہہ سکتا ہوں اور اب زندگی رہی تو کسی موڑ پہ اس کا محضنہ کیا جائے گا اگر نواز شریف کو واپس وزیراعظم نہیں بننے دیا جاتا تو میں پاکستان کو کبھی بھی اپنی اپنی منزل پہ بھی پہنچتا نہیں دیکھ پا رہا اور آپ کو لگتا کہ یہ وقت آئے گا میرا یقین کی حد تک یہ ہے کہ اس کے علاوہ قوم اداروں کے پاس کوئی چائز نہیں ہے اگر وہ نواز شریف دوارہ وزارت و عظمہ پہ بیٹھے شباز شریف واپس صوبے میں جائے یہ ساری جماعت سارے سینئر لوگ تمام عمر سیدھا لوگ یہ دوارہ مل کے اپنی بزرگیت اپنے خلوص کے ساتھ اپنی خارجہ پالیسی کو بہتر کریں اپنی اکانومی اپنی بکھرے ہوئے لوگوں کو بکھری ہوئے سیاست بکھری ہوئے قوم کو کٹھا کریں اگر یہ کرنے میں کام جاغ ہوگی جس طرح میری بلکل کلیر ہے کہ آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا سیاست میں انٹرسٹ نہیں ہے یہ گندھ نکالے گی بس اس سے آگے مجھے ان کا انٹرسٹ نظر نہیں آتا یعنی الیکشن میں کہیں پیسن باز نہیں ہوگی میں نے کہا دیکھیں سترہ والی حکومت بہار ہوگی اور سپریم کورٹ کے اندر بھی میں مجھے ایک ہزار امید میری جماعت لاکھ اختلاف کرے مجودہ آنے والا چیف سپریم کورٹ کو آئین اور قانون کے مطابق کر دے گا یہ عدلیہ کے اندر پوری جان پھونکے گا کیونکہ اس شخص کا مجھے کردار کلیر نظر آتا ہے اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں اس نے اپنی سروس میں اپنی زندگی میں میں نے کبھی اس شخص کا ذاتی انٹرسٹ خوجم نہیں دیکھا یہ جب باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن والا معاملہ تھا تو آپ نے ووڈ دیا میں نے نہیں دیا میں ریکارڈ پہ ہے کہ میں اس دن پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنا میں باہر بیٹھا رہا ہوں میں باہر بیٹھا رہا ہوں نہیں میں نے پہلے سے فیصلہ کیا تھا کہ میں اس ایکسٹینشن کا حصہ نہیں بنوگا اس کے علاوہ دیکھیں حکم اپنی جگہ ہر حکم مانا نہیں جاتا آپ کا اپنا ضمیر بھی ہے میں کبھی بھی کسی متنازہ بل کا حصہ نہیں بنا جس بل کو میں سمجھوں کہ میرا میری سوچ سمجھ ایکسٹ نہیں کر رہی میں کبھی بھی اس دن پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنتا میں باہر جا کے بیٹھ جاتا ہوں تو اس دن آپ کو فون آئے میں نے کہا نا کہ فون بلکل نہیں آیا کسی کبھی نہیں آیا جماعت کا مجموعی طور پر فیصلہ تھا میں نے سمجھا کہ جو لیڈ کرنے والا شخص فیصلہ کر رہے اس کے پیچھے وہ اس کی حکمت کو وہ جانتا ہے میں نے اپنی ذمہ داری نبانیہ میں میرین نواز شریف کو کہہ نہیں سکتا میں اس حصہ اس کا اس سسٹم کا حصہ نہیں بنوں گجرات سے آپ مسلمنی قلوم پوری جیت سکتی ہے گجرات ہاں ایک بات میں وہاں ہی شائیڈ کرنا ہے کہ میں نے کہاں کہ جو مجھے نظر آتا ہے میرا کنسپٹ پچیس میں کلیر ہوگا دوزار پچیس میں دوزار پچیس میں اگر میری جو میں جو سوچ رہا ہوں اس کے مطابق ہوا اس کے مطابق حکومت بنی اس کے مطابق نظام چل پڑا تو یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پچیس میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پچیس میں نواز شریف پاکستان کا پاپلر ترین لیڈر ہوگا جو اس کے اس وقت کے فیصلے چوبیس کے فیصلے پچیس میں سامنے آئیں گے جب دوبارہ یہ ملک سترہ والی کنڈیشن بے ٹیک آف کرے گا اس کی اکانومی جائے گی خارجہ پالیسی بہتر ہوگی تو اس وقت لوگ عمران کو گالی سمجھیں گے اس وقت لوگوں کو عمران کا اور نواز شریف کے کردار کا پتا چلے گا دوزار پچیس میں دوزار پچیس میں اگر نواز شریف وزیریاتوں بنتے ہیں اگر نواز شریف وزیریاتوں بنتے ہیں اس کے علاوہ میرے صرف میرے بھائی پورے پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے ہیں ان کے فیس سیکنڈ تھرڈ لوگ آپ کے سامنے ہیں مجھے کسی میں کپیسٹی بتا دیں اس وقت جو آپ کی خارجہ پالیسی جو بکھر گئی ہوئی اس کو ٹھیک کرے آپ کی اکانومی کو ٹھیک کرے آپ کے لوگ جو سوشل میڈیا میں نے ایک ایسی تفریق نفرت پیدا کر دی ہر چیز کی ہر چیز کے اندر ایک گند ہو گیا ہے اس کو ایک بزرگ ایک تجربہ کا سنجیدہ شخص جب تک وزارت عظمہ پہ نہیں آئے گا ان ساری چیزوں کو درست نہیں کر پائے گا اکانومی میرے نزدیک آج بھی بڑا ایشو نہیں ہے اس لیے کہ اگر کوئی سنجیدہ شخص آ گیا دنیا کے ساتھ اس نے اعتماد بحال کر لیا اگر آپ نے پلینگ فیلڈ ٹھیک دے دی تو انویسمنٹ آنے میں سیکنڈ لگتے ہیں کنٹرییاں انویسٹر سیکنڈ میں فیصلے کرتے ہیں جب پیسہ جرنیٹ ہوتا ہے تو پھر یہ ایکانومی کا ایشو منٹو میں ہوتا نظر آتا ہے آج عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے درست ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے نہیں میں سمجھتا کہ ظلم نہیں ہو رہا میں سمجھتا کہ عمران حقیقت میں یہ تھا کہ وہ کبھی بھی ایک مکندر شخص ہی نہیں تھا اس کے اندر شخصیت کا فقدان ہے دیکھیں سیاسی لیڈر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کے پتا چل گیا کہ اس کی پاپولیٹی گر گئی ہے اس کے خلاص طریقے ادمعتماد آ گئی اگر وہ میں آپ کو اس کی کمپلیٹ شخصیت ہوتی تو وہ حکومتی بینچ سے اڑتا آپ کہتے ہیں سمجھ نہیں چھوڑتا وہ سپیچ کرتا کہ بھئی میں سمجھتا ہوں کہ میں اس سے نلائکی ہوئی ہے میرے پاس قابل لوگ نہیں تھے لہٰذا میں اپنی گلتی مانتا ہوں تو میں آپ پوزیشن کو دعویٰ دیتا ہوں کہ وہ حکومت بنائیں اور چلائیں وہ آپ پوزیشن بینچ پہ بیٹھ جاتا ہوں تو یہ اس کا پہلا ایک قدم ہوتا سیاسی جماعت اور اپنی شخصیت بنانے کا دوسرا جب اس کے خلاف کیسز بنیں وہ بڑھ کے مارنے کی بجائے لڑائی کی بجائے وہ سیاسی شروع کرتا وہ دوبارہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابط بلٹ بناتا وہ پھر ان سے بیٹھ کے پالٹکس کرتا اور ایک سال کا انتظار کرتا تو شاید پھر وہ اداروں کے نظر بھی ایکسیپٹیبل ہو جاتا اور دوبارہ اسے پھر فیلڈ میں آنے کا چانس مل جاتا اس نے اپنی بزدلی کائری آنا اپنی جہلانہ سوچ سے چار زار سے زیادہ لوگوں کو جیلوں میں ڈالوا دیا صرف ایک دن جیل نہ جانے کے ایک دن کے ڈر نے اسے ہزاروں گرانے تباہ کروا دی آپ کہتے ہیں کہ اسے خود جیل چلے نہیں میں کہتا ہوں اسے ایک سیکنڈ میں اس سے پہلی بات ہے وہ ایسی حالات پیدا نہ کرتا وہ سیاست کرتا نکل گیا اس کے بعد وہ سیاسی جوڑ توڑ شروع کرتا وہ سیاسی جماعتوں پر پاس جاتا وہ تنقیدی پہلو سے وہ مصبت پہلو کے طرف جاتا تو وہ سمجھتا کہ اداروں نے میری نلائکی کی وجہ سے مجھ سے ہاتھ اٹھایا میری قابلیت کی وجہ سے نہیں اٹھایا وہ سمجھتا کہ مجھے دوبارہ سے اپنا کردار بہتر کرنا چاہیے تاکہ میں پاکستان کے اداروں کے نزدیک پھر اکسیپٹیبل ہو جاؤں اور مجھے سال ڈیٹھ سال بعد دوبارہ موقع مل دی میں نے کہا اس شخص کا ایک ہی ٹارگٹ ہے کہ وہ وزیراعظم نہ رہے تو وہ ملک رہے یا نہ رہے اس سے وزیراعظم رہنا چاہیے آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور لوگوں نے بھی بہت سے آپ کی زندگی کے جو مختلف پہلوں ہیں وہ کئی لوگوں کو میں ایک ہم نہیں باتیں پتا چلی خود مجھے کئی باتوں کا علم ہوا آپ کا شکریہ اگر آپ نے یہ پورا پوڈکاسٹ دیکھ رہا ہے تو آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اچھا لگا برا لگا جیسا بھی لگا فیڈبیک دیجئے آپ نیچے کمنٹس دیں تاکہ ہم اگلی کسی نیشیس میں اپنی اصلاح کر سکیں اپنے بزمان فارق وڈائز کو ازادہ دیجئے اللہ نگے باہ